چیپٹر سیونٹی فائیو ایک جن کا دوسرے جن سے حضور کی تشریف آوری کی اطلاع کرنا اور حضور کی تشریف آوری کے بارے میں جو آوازیں سنی گئیں مگر آوازیں دینے والا نظر نہ آیا نمبر ون ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں نہیں سنا تھا میں نے عمر بن خطاب سے جو کہتے ہوں کسی شئے کے لیے ہرگز کے بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں ایسے ایسے مگر ویسے ویسے ہو جاتا ہے حضرت عمر محدثین اور ملہمین میں سے تھے ملہم الہام شدہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایک چیز ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنی ضرورت سے اور محسوس کر کے خبر دیتا ہے نمبر ٹو اور ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ بستامی نے ان کو عبداللہ بن وحب نے عمر بن محمد سے کے سالم نے ان کو حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کبھی کہ میں گمان کرتا ہوں ایسے مگر وہ ہو ہی جاتا ہے جیسے وہ گمان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا انہوں نے کہا البتہ تحقیق میرے گمان نے خطا کی ہے یا یہ شخص جاہلیت میں اپنے دین پر تھا یا ان کا کاہن تھا میرے پاس اس کو بلاو چنانچہ اس کو بلایا گیا حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ میرا گمان غلط ہے یا تو جاہلیت میں اپنے دین پر تھا یا کاہن تھا اس نے جواب دیا میں نے نہیں دیکھا کہ اس جیسا مسلمان مجھ کو ملا ہو حضرت عمر نے کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس نے بتایا کہ جاہلیت میں میں اپنی قوم کا کاہن تھا حضرت عمر نے پوچھا کہ کوئی حیران کن بات بتا جو تیرے پاس جنیا خبر لائی ہو اس نے بتایا کہ ایک دن میں بازار میں بیٹھا تھا میرے پاس وہ آئی میں اس میں گھبرہت اور پریشانی پہچان رہا تھا وہ کہنے لگی آگے شیر لکھے میں اس کا ترجمہ ہے کیا دیکھا نہیں تو نے جن کو اور اس کے غمگین ہونے کو اور اس کے مایوس ہونے کو بعد شکستہ دل ہونے کے اور اس کے نار مہد ہونے کو اس کے مضبوط تھامنے کو اور اس کے اوپر چھوڑنے والوں کے ساتھ جا ملنے سے اور وہاں رہ جانے سے حضرت عمر نے کہا سچ ہے ایک مرتبہ میں بتوں اور الہوں کے پاس سو رہا تھا چانے کے ایک آدمی ایک بچڑا لے کر آیا اور اس نے اس کو لا کر زبا کیا بتوں کے پاس بس اس سے ایک چیخنے والے نے چیخ ماری اس کی آواز اس قدر شدید تھی کہ میں نے اس سے زیادہ سخت زوردار آواز والا نہیں سنا اور وہ کہہ رہا تھا اے جلیہ کامیابی کا عمر ہے ایک فصیح آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لوگوں نے یہ آواز سنی تو اچھل پڑے میں نے کہا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا بلکہ اس کا پس منظر ضرور جانوں گا کہ یہ کون تھا پھر اس نے یہی چیخ ماری پھر میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ کون یہ کہہ رہا ہے پھر اس نے یہی آواز لگائی میں اٹھ کھڑا ہوا میں نہیں مطمئن ہوا یہاں تک کہ کہا گیا یہ محمد نبی ہے بخاری نے اس کو نقل کیا ہے یعیہ بن سلمان سے ابن وحب سے نمبر تھری ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو یعیہ بن سلمان نے اس نے اس روایت کو ذکر کیا اس روایت کا ظاہر یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ حضرت عمر نے بزاتے خود چیخ فکار کرنے والوں کو سنا جو بچڑے سے چیخ کر کہہ رہا تھا جو بچڑا زبا کیا گیا تھا اور اسی طرح یہ بات سریح مذکور ہے ایک ضعیف روایت ہے حضرت عمر سے ان کے اسلام کے بارے میں اور تمام روایات اس پر دلالت کر رہی ہیں کہ اس کاہن نے خبر دی تھی اس خواب کے بارے میں اور اپنے سما کے بارے میں اگلی ہیڈنگ حضرت عمر کی کاہن سے ملاقات ہمیں حدیث بیان کی ابو الحسین بن بشران عدل نے ہمیں حدیث بیان کی ابو الحسین بن بشران عدل نے ان کو محمد بن عبداللہ بن عمرو نے نافے سے اس نے ابن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اچانک انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اور فرمانے لگے تحقیق کے اس وقت جو صاحب فراست ہوں میری رائے میں اگر نہ ہو تحقیق یہ آدمی دیکھتا اور کہانت کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس کو میرے پاس بلالاؤ انہوں نے بلالیا اس کو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ شام کے ملک سے انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے اس نے بتایا میں نے اسی گھر یعنی بیت اللہ کا ارادہ کیا تھا جو میں جو ہی نکلا ہوں آپ کے پاس آگیا ہوں حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں آپ سے پوچھوں اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کہانت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں اس نے بتایا کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس میں مجھے خبر دیجئے بعض ان چیزوں کے بارے میں جو آپ نے دیکھی ہیں اس نے بتایا کہ بے شک میں ایک رات وادی میں تھا میں نے ایک چیخ کر پکارنے والے کی پکار سنی جو یہ کہہ رہا تھا افسوس جو یہ کہہ رہا تھا یا جلی بڑی خطرنا خبر ہے خود کوئی نہیں ہے افسوس جنوں کے لیے بڑی مایوسی کی بات ہے اور انسانوں کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے قسم ہے گھوڑوں کی اور ان کی زین کی تو میں نے سوچا کہ واقعی یہ تو وہی خبر ہے جس سے جن بھی مایوس ہو جائیں گے اور انسان بھی اس سے شکستہ خاطر ہو جائیں گے اور اس میں بڑے بڑے بہادر ناکام ہو جائیں گے بس اس واقعے کو بھی ایک سال نہیں گزراتا کہ رسول اللہ کی بیست ہو گئی نمبر فائیو اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابن مسکین انساری نے وہ کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا انہوں نے اپنے رفقہ سے کہا میرے گمان کے مطابق جاہلیت میں یہ شخص کاہن تھا پھر انہوں نے اس کی طرف ایک آدمی بھیج کر بلایا اور اس سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ جاہلیت میں کاہن تھے اس نے کہا اے امیر المومنین ہمیں اب جاہلیت کے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ عزو جل ہمارے پاس اسلام کو لے آیا انہوں نے پوچھا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کاہن تھے اس نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں واقعی کاہن تھا انہوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ حیران کن بات کونسی ہے جو تیری جنیہ تیری شیطانہ تیرے پاس لائی تھی کیا تھی اس نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اچانک وہ کہنے لگی کہ کیا آپ نے شیطان کی طرف اور اس کے غمگین ہونے کی طرف نہیں دیکھا اور اس کی اپنے آیادت کرنے والوں سے مایوسی نہیں دیکھی اور اس کے اوپر چڑھنے والوں کے ساتھ جا ملنے اور ان کے ساتھ رہنے سے مایوسی کو نہیں دیکھا اتنے میں حضرت عمر نے نعرے تکبیر بلند کیا اس نے بتایا کہ میں مکہ گیا حضرت عمر نے کہا اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ان بتوں کے ساتھ ایک بچڑا زبا کر رہا ہے میں اس امید کے ساتھ وہاں رک گیا کہ مجھے اس میں سے کچھ گوشت مل جائے گا جب زبا کرنے والے نے بچڑے کو زبا کیا تو اس کے پیٹ سے کسی چیز نے آواز دی چیخ مار کر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا یہاں تک کہ میں گر گیا اگلی ہیڈنگ ہے مشرقین بچڑا زبا کرنے سے رک گئے ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن عبدان نے ان کو معمر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے لیس سے سنا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ذریقن مجاہد سے وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو غفار والوں نے ایک بچڑے کو اپنے بتوں میں سے ایک بت کے اوپر چڑھاوے کے لیے زبا کرنے کے لیے قریب کیا وہ ابھی کھڑا کیا گیا تھا کہ اس نے چیخ ماری اے آلِ ذریح معاملہ بہت بڑا ہے ایک چیخنے والا چیخ رہا ہے فسید سادہ زبان میں وہ مکہ میں یہ پکار کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو زبا کرنے سے رک گئے وہ اس معاملے کو دیکھنے اور غور کرنے کے لیے چلے گئے تھے معلوم ہوا کہ نبی کریم مبوس ہو چکے ہیں معمر نے کہا میں نے اس کے بارے میں حجاج بن ارتح سے پوچھا اس نے کہا میں نے اس بارے میں مجاہد سے پوچھا اور مجھے حدیث بیان کی اس کے حصے کے ساتھ اور اس کو روایت کیا احمد بن ہنبل نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ایک شیخ نے جس نے دور جاہلیت کو پا لیا تھا اور ہم لوگ عزوہ رودس میں تھے اس شیخ کو ابن عیسیٰ کہا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک خاندان کی گائیں زبا کرتا تھا میں نے اس کے پیٹ سے ایک آواز سنی اے آلِ ذریح قولِ فصیح ہے ایک آدمی پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم کو پا لیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے یہ اس میں ہے جس کی خبر دی ہے ہمیں ابو عثمان نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ہے عبداللہ بن احمد حنبل نے وہ کہتے ہیں مجھے حدیث پیان کی میرے والد نے یہ حدیث غریب ہے مگر اسناد اس کی جید ہے اگلی ہیڈنگ ہے سواد بن قارب کی کہانی این ممکن ہے کہ وہ کہن جس کا حدیث سے صحیح میں نام مذکور نہیں ہے وہ یہی ہو نمبر ون ہمیں خبر دی ابو القاسم حسن بن محمد بن حبیب مفسر نے ان کو ابو عساق سے اس نے برا سے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے کہا اے لوگو کیا تم لوگو میں سواد بن قارب موجود ہے کہتے ہیں اس سال ان کو کسی نے جواب نہ دیا جب اگلا سال آیا تو پھر انہوں نے کہا لوگو کیا تمہارے اندر سواد بن قارب موجود ہے کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین نہیں کیا ہوا سواد بن قارب کو فرمایا کہ بے شک سواد بن قارب کے اسلام کا آغاز ایک عجیب چیز تھی کہتے ہیں کہ ہم ابھی اسی اسنا میں تھے کہ اچانک سواد بن قارب نمودار ہوئے کہتے ہیں دوست عمر نے ان سے کہا اے سواد ہمیں ذرا اپنے اسلام کی ابتدا کے بارے میں سنائیے کہ کیسے ہوئی تھی سواد نے کہا میں ہندوستان میں گیا ہوا تھا میرا ایک جن تھا جو مجھے خبریں لا کر دیتا تھا کہتے ہیں میں ایک رات سو رہا تھا اچانک وہ خواب میں میرے پاس آیا اس نے کہا کہ اٹھئے اور سمجھئے اور عقل میں رکھیے اگر آپ سمجھتے ہو تحقیق کہ ایک رسول مبوس ہو چکا ہے لوئی بن غالب میں اس کے بعد اس نے اس کے بعد اس جن نے شیر کہنا شروع کی ہے ترجمہ مجھے حیرانی ہوئی جن پر باوجود اس کی ناپاکیوں کے اور اس کے سانڈ کو اس کی جھل کے ساتھ باننے پر کہ وہ مکہ چلا گیا ہدایت کی تلاش میں اس جیسے ناپاک حالانکہ ایمان نہیں لاتے اس نے یہ ہدایت کی آپ اٹھئے بن حاشم کے برگزیدہ نبوت کے پاس جائیے اور اپنی آنکھوں کو اس کی طرف تھنڈا کیجئے اس کے بعد اس جن نے مجھے تنبی کی اور مجھے ڈرائیا اور کہنے لگا اے سواد بن قارب بے شک اللہ عز و جل نے ایک نبی بھیج دیا ہے آپ اٹھئے اور اس کے پاس جائیے آپ ہدایت اور رشد یافتہ ہو جائیں جب دوسری رات آئی پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھے جگایا پھر اس نے کہا اسی طرح پھر جب تیسری رات ہوئی تو پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے جگایا اور پھر اسی طرح کہا میں حیران ہوں جن کے خبر دینے سے اور اونٹ کو اس کے بالائی سے باننے سے کہ وہ مکہ کی طرف ہدایت کی طلب میں پہنچا در حقیقت شریر شرفہ جیسے نہیں ہوتے وہ بنو حاشم کے برگزیدہ انسان کی طرف لپکا یہ بھی حقیقت ہے کہ ایماندار جن کافر جنات جیسے نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے سنا کہ وہ ایک کے بعد ایک رات بار بار مجھے کہہ رہا ہے تو میرے دل میں اسلام کی محبت واقع ہو گئی نبی کریم کے بارے میں جس قدر اللہ نے چاہا کہتے ہیں کہ میں اپنے سامان پر آیا میں نے اسے اپنی سواری پر باندھا میں نے نو دن رات اس کا تنگ نہ کھولا نہ دوبارہ باندھا یہاں تک کہ میں مسلسل سفر کے بعد حضور کے پاس آ گیا وہ اس وقت مدینے میں تھے اور لوگ ان پر مثلے عرب الفرض کے تھے یعنی گھوڑے کے ایال کے بالوں کی طرح تھے جب حضور نے دیکھا تو فرمایا مرحبہ اے سواد بن قارب اب ہم نے یہ جان لیا ہے جو چیز آپ کو لے آئی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شیر کہیں آپ مجھ سے سنیے سواد کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگلی ہیڈنگ سواد بن قارب کے اشار جو انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ترجمہ مجھے میرے پاس مشورہ دینے والا آیا ہے رات سو جانے کے بعد اور اس مشورہ دینے میں وہ جھوٹا بھی نہیں تھا تین راتوں تک وہ آتا رہا روزانہ اس کی یہی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تیرے پاس لوئی بن غالب میں سے رسول آ چکا ہے لہٰذا میں نے اپنا تیہ بند اپنی پنڈلی سے اٹھایا اور مجھے فربا جسم تیز رفتار اونٹنی نے طویل مسافتیں تیہ کر کے آپ کی مجلس میں اللہ کھڑا کیا ہے میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے اور آپ ہر خطرے سے محفوظ ہیں امین ہیں ہر غیر موجود کے لیے اور آپ رسولوں میں سے شفاعت کرنے کے قریب تر ہیں اللہ کے اے شرفہ اور پاکیزہ نصب والے لہٰذا آپ ہمیں اتمنان سے اس چیز کا حکم فرمائے جو آپ کے پاس جبرائیل امین لے کر آتے ہیں اگرچہ اس میں جوانی کو بڑھاپے میں بدل دینے والے سخت احکامات ہوں اور آپ قیامت میں میرے شفی بن جائیں جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا آپ کے سوا سواد بن قارب کے کام آنے والا سواد بن قارب کے اشار سن کر رسول اللہ کا اظہار مسرد حضور یہ اشار سن کر زور سے ہس پڑے یہاں تک کہ آپ کے آخری دانیں ظاہر ہو گئیں اور حضور نے فرمایا تم کامیاب ہو اے سواد حضرت عمر جو مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے سواد کیا وہ مبشر جن ابھی بھی آپ کے پاس آتا ہے انہوں نے بتایا کہ جس وقت سے میں نے قرآن کی قرآن کی قرآن کی ہے جب سے وہ میرے پاس نہیں آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن جن کے عوض اور بدلے میں بہترین عوض ہے یہ حدیث اسی حسنات کے ساتھ اسی طرح دوسری دو وجو سے بھی منقول ہے نمبر دو ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عبد الرحمان محمد بن حسین سلمی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے علی بن منثور امباری نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو عبد الرحمان وقاسی نے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس ایک آدمی گزرا اس سے کہا گیا کہ کیا آپ اس گزرنے والے کو پہچانتے ہیں انہوں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ سواد بن قارب ہے حضرت عمر نے بندہ بھیج کر ان کو بلائیا اور پوچھا کہ تم سواد بن قارب ہو اس نے بتایا جی ہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جن کے پاس حضور کے ظہور کے وقت آپ کو اطلاع دینے والا جن آیا تھا اس نے بتایا جی ہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی اسی سابقہ کہانت کی حالت پر ہیں یہ سنتے ہی سواد نراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اے میرول مومنین کسی نے مجھ سے حساس سوال نہیں کیا حضرت عمر نے فرمایا ہے سبحان اللہ ہم لوگ جس قیفیت شرک پر تھے وہ تو اس سے بہت بڑا گناہ تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے آپ اپنے اطلاع دینے والے جین کی رسول اللہ کے ظہور کی بابت اطلاع کے بارے میں بتائیے سواد بن قارب نے بتانا شروع کیا کہ میں ایک رات سونے اور جاگنے کی قیفیت میں تھا اچانک میرے پاس ایک رائے دینے والا سردار جین آیا اس نے اپنے پیر سے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا اڑ جا اے سواد بن قارب میری بات سن اور سمجھ اگر تو سمجھتا ہے بے شک حال یہ ہے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبوس ہو چکا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے بعد سواد نے شیر کہنا شروع کیے اس نے کئی اشار کہے اس مفہوم کے ساتھ جو ہم نے حدیث برہ بن یزید میں روایت کی ہے لفظن اور ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ تبدیل کرتا ہے اور اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک دن ہم لوگ قریش کے قبیلے میں گئے ہوئے تھے جس کو الزری کہتے ہیں اس قبیلے والوں نے اس وقت ایک بچڑا زبا کیا تھا اور قصاب ابھی اس کو بنا ہی رہا تھا کہ اچانک ہم لوگوں نے اس بچڑے کے پیٹ سے ایک آواز سنی مگر ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی وہ کہہ رہا تھا اے آل زری معاملہ کامیابی والا ہے جو کے فسی زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے اور شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی علاہ اور مشکل کشا نہیں ہے اسی طرح اس کو روایت کیا ہے ابو الحسین علی بن شیبان مسلی نے یعیاء بن حجر سامی سے نمبر تھری اور ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقی نے ان کو بشر بن حجر سامی نے بسرام مسجد کے اندر اس نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن بنصور نے ان کو محمد بن قاب قرزی سے اسی کے مفہوم میں آخر میں اضافے کے بغیر اور اسی طرح روایت کی گئی ایک آدمی سے جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے بشر بن حجر سامی ابو حاطم سے وجہ ثانی وہ ہے جس کی ہمیں خبر دی ہے ابو سعد احمد بن محمد مالینی نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سواد بن قارب نے وہ کہتے ہیں کہ میں سرہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے اوپر سو رہا تھا چنانچہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اس نے مجھے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ ہے سواد بن قارب تیرے پاس لوی بن غالب میں سے رسول آ چکا ہے کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اتنے میں وہ پچھلے قدموں واپس ہوتا گیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ میں سو گیا پھر وہ آیا اس نے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ ہے سواد بن قارب تیرے پاس لوی بن غالب میں سے رسول آ گیا ہے سواد کہتے ہیں کہ میں پھر اٹھا سیدھا ہو کر وہ پیچھے ہٹ گیا سواد کہتے ہیں کہ میں پھر سو گیا پھر وہ میرے پاس آیا میں نیند کر چکا تھا سیدھا پھر اس نے مجھے پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ ہے اے سواد بن غالب تیرے پاس لوی بن غالب میں سے ایک پیغام دینے والا آیا ہے چنانچہ میں پھر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا کہتے ہیں کہ میں صبح اونٹ پر سوار ہو کر مکہ آیا وہاں حضور کا ظہور ہو چکا تھا میں نے ان کو خبر دی اور ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی یہ قول قریب طرح ہے اس سے جو ہم نے گزشتہ دو روایتوں میں نقل کیا ہے مگر صحیح روایات ان روایات سے مستغنی کر دیتی ہے اگلی ہیڈنگ مازن تائی کے مسلمان ہونے کا سبب ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حیان بن مازن رسول اللہ کے پاس جانے والے نے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو المنظر حشام بن محمد بن قلمی سے ملا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کونچے قبیلے سے ہیں میں نے کہا میں بنو تیہ سے ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ غالباً تم اولاد سادن سے ہو میں نے کہا جی ہاں لہٰذا انہوں نے میرا اکرام کیا اور مجھے اپنے قریب بٹھایا پھر مجھ سے کہا کہ میں بنو تیہ کے کسی شیوخ سے ملا تھا متقدمین میں سے میں نے ان سے مازن کا قصہ پچھا اور اس کے مسلمان ہونے کے سبب کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پھر امان میں اپنی زمین کا بڑا حصہ حضور کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا یہ محض اللہ کے فضل اور ان کے احسان سے ہوا واقعہ یوں ہے کہ مازن ارض امان میں ایک بستی میں رہتے تھے جو سمائل کے نام سے پکاری جاتی تھی وہ اپنے خاندان کے لیے بتوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اس کا ایک بت تھا اس کا نام تھا باجر یا ناجر میں نے ایک دن اس کا چڑھاوا دیا یعنی اس کے نام کا جانور زبا کیا چنانچہ میں نے بت میں ایک آواز سنی کہہ رہا تھا اے مازن میری طرف آئیے میری طرف آئیے وہ کہہ رہا تھا میں نے کہا یہ تو انتہائی حیران کن بات ہے اس کے بعد میں نے کچھ دنوں بعد پھر دوسرا چڑھاوا زبا کیا چنانچہ پھر میں نے آواز سنی کہ جو پہلی آواز سے زیادہ واضح تھی وہ یہ کہہ رہا تھا مازن میری طرف آئیے میں نے سوچا اللہ کی قسم یہ انتہائی حیران کن بات ہے یہ کوئی خیر ہے جو میرے لئے سوچی گئی ہے اس دوران ہمارے پاس اہلِ حجاز سے ایک آدمی آیا ہم نے اس سے پوچھا کہ اپنے پیچھے کی خبر دیجئے وہاں کیا ہو رہا ہے اس نے بتایا کہ تہامہ میں ایک آدمی ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اللہ کے دائی کی بات مانو جس کا نام احمد ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایسی خبر ہے جو میں نے پہلے نہیں سنی لہٰذا میں بت کی طرف گیا اور جا کر اس کو توڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور میں نے اپنی سواری پر زین کسی اور روانہ ہو گیا یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاس گیا انہوں نے میرے لئے اسلام کی وضاحت کی میں مسلمان ہو گیا اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کی مازن کے حق میں دعا عمرو اور اس کے بھائیوں سے مراد بنو خطامہ تھے مازن کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک میں شراب نوشی کرنے اور گانے بجانے کا حریص ہوں اور عورتوں کا رسیہ ہوں اور کسرت سے ہمارے اوپر قہد سالیاں آئیں جنہوں نے ہمارے مال ختم کر دیا ہیں اور انہوں نے بچوں اور جوانوں کو کمزور کر دیا ہے اور میری تو اولاد نرینہ بھی نہیں ہے آپ اللہ سے میرے لئے دعا فرمائیں کہ میری تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائیں اور میرے لئے رزق کی فراوانی پیدا فرمائیں اور مجھے بیٹا عطا فرمائیں لہذا نبی کریم نے دعا فرمائی ترجمہ ہے اللہ اس کو خوشی عیاشی کے بدلے میں قرآن کی قیرت عطا فرما اور حرام کے بدلے حلال عطا فرما اور اس کو حیاء عطا فرما اور اس کو بیٹا عطا فرما مازن کہتے ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری ہر وہ تکلیف دور فرما دی جو میں محسوس کرتا تھا اور امان میں خوشحالی آگئی یہاں تک کہ میں نے چار آزاد عورتوں سے شادی کر لی اور اللہ نے مجھے حیان بن مازن عطا کیا جس کی خوشی میں میں نے اشار کہے مازن کہتے ہیں کہ میں جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹا تو انہوں نے میری ٹھیک ٹھاک خبر لی مجھے خوب گالیاں دیں اور اپنے قومی شاعر سے انہوں نے کہا کہ اس نے میری اشار میں خوب برائی کی ہے میں نے سوچا کہ اگر میں بھی جواب میں ان کی برائی کہنا شروع کر دوں تو اس طرح میں اپنے آپ برائی کر بیٹھوں گا چنانچہ میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میں نے شیر کہے اس قیفیت پر ترجمہ تمہاری گالیاں ہمارے نزدیک سخت کڑوی ہیں اپنے مذاق کے اعتبار سے اور ہماری گالیاں تمہارے نزدیک اے میری قوم ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تک یاد کیا تھا اور اس کو میں نے اپنے دادا کی اصل تحریر سے حاصل کیا تھا گویا کہ وہ مزید چاہتے تھے ہمارے ایک دوست نے جو کہ اہل امان میں سے تھے انہوں نے اپنے اسلاف سے ہمیں بات بیان کی تھی کہ مازین جب اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو گئے تھے تو انہوں نے جا کر مسجد تعمیر کی تھی وہ اس میں عبادت کرتے رہتے تھے ان کی مسجد کی خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی مظلوم شخص اگر اس میں تین دن عبادت کرنے کے بعد اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف بدعا کرتا تو وہ قبول ہو جاتی اور اگر برس میں مبتلا شخص دعا کرتا تو وہ برس یعنی کوڑ سے شفاہ شاب ہو جاتا آج تک اس مسجد کا نام مبرس ہے یعنی برس سے شفاہ دینے والی ابل منظر نے کہا کہ مازین نے کہا تھا کہ اس کے بعد اس کی قوم والے شرمندہ ہو گئے پھر ایک وقت آیا کہ ان کے امور کا کرتا دھرتا میں ہی ہوا کرتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے چنانچہ میرے پاس ان کی ایک بڑی جماعت آئی انہوں نے مجھ سے کہا اے چاچازاد ہم نے معاملے کو آپ کے خلاف عیب جانا اور ہم نے آپ کو اس سے منع کیا آپ نے جب انکار ہی کر دیا ہے تو ہم آپ کو آپ کی حالت پر چھوڑتے ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں لہٰذا میں ان کے ساتھ واپس آ گیا اس کے بعد وہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے غالباً اسی طرح ہمیں خبر دی گئی ہے تحقیق اس کو ذکر کیا ہے ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عبداللہ امانی سے اس نے مازن عزویہ سے وہ کہتے ہیں کہ سمال کی بستی میں میں ایک بوت کی دیکھبال کیا کرتا تھا یہ بستی امان میں تھی ایک دن ہم نے اس کے لئے جانور زبا کیا اس کا چڑھاوا چڑھایا اس کے بعد راوی نے اسی مفہوم میں حدیث کو ذکر کیا جیسے ہم نے اس کو روایت کیا ہے اور اس نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا ترجمہ شعر کا اس پیغمبر نے مجھے شراب کے بدلے میں خوف اور خشیت دی بد روایات اور بدکاری کے بدلے میں پاک دامنی دی اور میری شرمگاہ کی حفاظت سکھائی تحقیق اسی مفہوم میں جو ہم نے روایت کیا مازین کے بارے میں بہت سی اخبار ہیں ان میں سے ایک امرو بن جبلہ والی حدیث ہے اس بارے میں جو اس نے سنم سے سنی تھی یا اسام یا اسام جا الاسلام وزہبت الاسنام یا تارق یا تارق حضور صادق مبوس ہو چکے ہیں ان روایات میں سے ایک روایت حدیث سے ابن دقشا ہے اس کے بارے میں جو اس کو اس کے ساتھ جن نے خبر دی تھی اس نے زباب بن حریس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے زباب آپ سب سے زیادہ حیرانی کی بات سنیں محمد قرآن کے ساتھ مبوس ہو گئے ہیں وہ مکہ والوں کو دعوت دے رہے ہیں مگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی ان میں سے ایک حدیث امرو بن مرہ ہے کہ اس نے اپنی نیند میں خواب دیکھا کہ کعبے سے ایک نور دیکھا ہے اس کے بعد اس نے آواز سنی حق آ گیا ہے اور وہ بلند ہو گیا ہے اور حق نے باطل کوٹ دیا ہے اور اس کا قلقمہ ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک حدیث اباس بن مرداس میں سے ہے کہ اس نے بھی آواز سنی تھی اور انہی سے ایک حدیث ہے اس نے بتایا کہ جب اس کا تابع اس کے پاس آیا اور کہا کہ قائم ہونے والا حق آ چکا ہے اور خبر دائمی وغیرہ جس کی لمبی تفصیل ہے اگلی ہیڈنگ خفاف بن نزلہ سقفی کا اسلام اس میں جس کی ہمیں خبر دی ابو عثمان سعید بن محمد بن محمد بن عبدان نشاپوری نے اس نے اپنے والد زابل بن تفیل بن امرو دوسی سے یہ کہ رسول اللہ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے مقام اباطل سے واپسی پر چنانچہ ان کے پاس خفاف بن نزلہ بن امرو بن بہدلہ سقفی آئے اس نے رسول اللہ کو شیر سنائے خفاف بن نزلہ کے اشار جو رسول اللہ نے پسند فرمایا یہ آگے چھ ساتھ شیر لکھے میں یہاں تک کہ میں انتہائی مشقت کرتے ہوئے مدینہ آن پہنچا تاکہ میں آپ کی زیارت کروں اور آپ مشکلات آسان کر دیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو اچھا محسوس کیا اور فرمایا بے شک بعض بیان میں سہر اور جادو کی طرح اثر ہوتا ہے اور بے شک شیروں میں حکمتوں اور دانائیوں کی قیفیت ہوتی ہے اگلی ہیڈنگ نبی مبوس نے ہمارے اوپر زینہ کو حرام قرار دیا ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے اور ان کو خبر دی علی بن حسین تھے وہ کہتے ہیں کہ بے شک پہلی خبر جو مدینہ میں آئی تھی کہ اہل یسرب کی ایک عورت تھی وہ جن کے بچے کو پکارتی یا بلاتی تھی وہ اس کے تابع تھا وہ ایک دن آیا تو اس عورت کی دیوار پر آ بیٹھا عورت نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا کہ تم اندر داخل نہیں ہو رہے ہو بے شک ایک نبی مبوس ہو چکا ہے جس نے زینہ کو حرام بتایا ہے چنانچہ اس عورت نے یہ بات اپنے چیلے کے حوالے سے بیان کی جو کہ جنوں میں سے تھا بس یہ پہلی خبر تھی جو مدینہ میں رسول اللہ کی طرف سے بیان کی گئی تھی اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے ان کو عبداللہ بن محمد بن عقیل سے اس نے جابر سے وہ کہتے ہیں کہ پہلی خبر جو مدینہ میں نبی کریم کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں ایک عورت تھی اس کا ایک تابع تھا وہ پرندے کی صورت میں اس کے پاس آیا اور ان کے گھر کی دیوار پر آ بیٹھا اس عورت نے اس سے پوچھا کہ نیچے اتراؤ آپ ہمیں خبریں بتانا ہم آپ کو بتائیں گے اس نے بتایا مکہ میں ایک نبی بھیجا گیا ہے اس نے ہم لوگوں سے قرار اور ٹھہرنے کو ممنوع کر دیا ہے اور اس نے ہمارے اوپر دینا کو حرام کر دیا ہے یہ شہرانی کی روایت کے الفاظ ہیں اور ابن جابر کی روایت میں ہے کہ وہ ان کے گھر کی دیوار پر آن بیٹھا عورت نے اس سے کہا تو نیچے اترا ہم تجھے خبر دیں گے اور تو ہمیں خبر دینا اس نے بتایا مکہ میں ایک نبی بھیجا گیا ہے اس نے ہم سے قرار ممنوع کر دیا ہے اور اس نے ہمارے اوپر دینا حرام کر دیا ہے چپٹر سیونٹی سکس مشرقین کا رسول اللہ سے مکہ میں کوئی موجزہ دکھانے کی فرمائش کرنا اور رسول اللہ کا ان کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھانا اشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے یہ لوگ اگر کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پرانا جادو ہے نمبر ون ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشنان عدل نے ان کو انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں آپ نے ان کو دو مرتبہ چاند کے پھٹنے کا معاینہ کروایا بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عبداللہ بن محمد سے اور مسلم نے اس کو روایت کیا زہر بن عرب سے ان دونوں نے یونس بن محمد سے نمبر دو ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو انس بن مالک سے وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے کوئی نشانی طلب کی تو چاند مکہ میں پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا دو مرتبہ قرآن میں آیا ہے قرآن قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے یہ لوگ اگر کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پرانا جادو ہے مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن رافے سے نمبر تھری ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے اس نے انس سے کہ اہل مکہ نے نبی کریم سے کوئی نشانی طلب کی حضور نے آپ کو چاند کا پھٹنا دکھایا دو بار اور آپ سے انس اس بات کی تفسیر کرتے وقت اس حدیث کو ذکر کرتے تھے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے خلیفہ سے اس نے یزید بن زریح سے انہوں نے شیبان سے مرتین کا لفظ دو بار کہا ہے اور اس نے اس کو محفوظ کیا ہے پتادہ سے ان تینوں نے نمبر فور ہمیں خبر دی ابو بکر بن محمد فورق نے اس نے حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ اہد رسول میں چاند پھٹ چکا ہے اس کو مسلم نے روایت کیا محمد بن مسنا سے اور محمد بن بشار سے اس نے ابو دعود تیالسی سے اور بخاری مسلم نے اس کو یایا بن قطان وغیرہ سے انہوں نے شعبہ سے نقل کیا ہے نمبر فائیو ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اس بہانی نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابو محمد سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا دو عصو میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ گواہ رہو بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں حمیدی وغیرہ سے اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے زہر بن حرب سے اور عمرو بن ناقد سے ان سب نے صفیان تھے اور بخاری نے کہا ہے کہ ابو زہا کی حدیث میں مسروق سے اس نے عبداللہ سے یوں کہا ہے کہ چاند مکہ میں پھٹ گیا تھا محمد بن مسلم نے ابن ابو نجیس سے اس کا مطابع بیان کیا ہے نمبر فور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اس نے ابو معمر سے اس نے عبداللہ بن مسعود سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کو مکہ میں دو مرتبہ دو حصوں میں پھٹا ہوا دیکھا ہے حضور کی ہجرت سے پہلے ایک حصہ جبل ابو قبیس کے اوپر اس کی سید پر تھا اور دوسرا حصہ جبل سویدہ پر یعنی اس کی سید پر تھا اہل مکہ نے کہا تھا کہ چاند پر جادو کر دیا گیا ہے جس پر آیت اتری تھی قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے مطلب یہ ہے فرماتے ہیں کہ جیسے تم نے چاند کو پھٹا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اسی طرح وہ بات جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے قیامت کے قریب ہونے کی وہ بھی اسی طرح حق ہے نمبر سیون ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابراہیم نے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا پہاڑ کے پیچھے ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ نمبر ایٹ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابن مسعود سے وہ کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا زمانہ رسول میں دو حصوں میں ایک حصہ پہاڑ کے اوپر تھا ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گواہ رہو بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں مسدد سے اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے دیگر کئی وجو سے شعبہ سے نمبر نائن ہمیں خبر دی استاد ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے اس نے مسروق سے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ اہد رسول میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا قریش نے کہا تھا یہ ابن ابو کبشا کا جادو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انتظار کرو جو لوگ باہر سفر میں گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں دیکھیں کہ وہ کیا خبر لاتے ہیں بے شک محمد اس بات کی استعد نہیں رکھتا کہ وہ سارے لوگوں کو جادو کر دے کہتے ہیں کہ مسافر جب آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی نمبر ٹین ہر ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے اس نے ابو الزہا سے اس نے مسروق سے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ چاند پھٹ گیا تھا مکہ میں تو قریش نے کہا یہ سہر ہے جو ابن عبی قبشا نے تم لوگوں پر کر دیا ہے نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو مسروق سے اس نے عبداللہ سے وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا یہاں تک کہ دو حصوں میں ہو گیا تھا کفار مکہ نے کہا یہ ایک سہر ہے جس کو تمہارے اوپر ابن عبی قبشا سہر کرتا ہے مسافروں کا انتظار کرو اگر انہوں نے بھی وہی کچھ دیکھا ہو جو کچھ تم نے دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ یہ سچا ہے اور اگر انہوں نے دوسرے مقامات میں وہ منظر نہ دیکھا ہو جو تم نے دیکھا ہے تو سمجھ لو کہ پھر وہ سہر ہے جس کے ساتھ اس نے تمہارے اوپر سہر کر دیا ہے کہتے ہیں کہ مسافروں سے پوچھا گیا اور وہ ہر طرف سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا تھا بخاری نے اس کے ساتھ استشاد کیا ہے یہ واقعہ مکہ میں ہوا نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو اسحاق بن بکر بن مزر نے اپنے والد سے اس نے جعفر بن ربیہ سے اس نے عراض بن مالک سے اس نے ابن عباس سے کہ انہوں نے کہا بے شک چاند پھٹ گیا تھا زمانہ رسول میں بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں عثمان بن ثالے سے نمبر 13 ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے اس نے عبداللہ بن عمر سے ایک آیت کے بارے میں کہ ایک طرح بتس ساتو ونچقل قمر یہ واقعہ اہد رسول میں ہوا تھا کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے تھا ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو سعید بن ابو عمرو نے ان کو جبیر بن محمد بن جبیر بن مطم سے اس نے اپنے والد سے اس نے اپنے دادے سے اس آیت کے بارے میں ونچقل قمر نمبر 15 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے ان کو اپنے والد سے اس نے اپنے دادا سے اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ چاند جب پھٹا تو ہم لوگ مکہ میں تھے اہد رسول میں نمبر 16 اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے اس نے محمد بن جبیر سے اس نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ چاند پھٹ گیا تھا اہد رسول میں یہاں تک کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا ایک اس پہاڑ پر دوسرا اس پہاڑ پر لوگوں نے کہا کہ محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے ایک آدمی نے کہا اگر تو اس نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو اس نے جادو نہیں کر دیا